ایسیو ٹوڈے تو اگر ہم نچلی سطح کی بات کرتے ہیں یوسیز کی بات کرتے ہیں یا خاص طور پہ ہم پی پی گیارہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کس قسم کے ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور ان تین سالوں میں پاکستان تاریخ انصاف نے خاص طور پہ عوام کے لیے کیا کیا انہیں تمام تار باتوں پہ گفتگیو کے لیے آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اقبال تاہر صاحب جو کہ کوارڈینیٹر ہیں پی پی گیارہ کے اسمان کل تاہر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ جاؤ صاحب بڑا زبردست آپ نے انٹرڈکشن دیئے اور بات کی پہلے آپ کی بات سے سٹارٹ کروں گا جو آپ نے بلدیاتی اداروں کی بات کی اور بلدیاتی نمائندوں کی بات کی کہ نجلی سطح تک جو منطقی لیے یا ڈیولپمنٹ کے کاموں کی ہو جائے وہ فنڈز کی ہو جائے وہ اختیارات کی ہو تو اس میں یہ ہے کہ ہم ایک ایسے سسٹم کے اگینسٹ آئے ہماری کمپین امران خان صاحب کی کمپین ساری اس پچھلے اگزسٹنگ سسٹم کے اگینس تھی اور بلدیاتی زیادہ تر نمائندے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسی سسٹم کا حصہ تھے اور وہی لوگ وہ سسٹم تھے جو گندہ اور غلط سسٹم تھا اس کا وہ حصہ تھے تو ان کو اب عدالت نے بحال کر دیا مگر اب بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کیسے نیچری سطح تک آپ فنڈز کو فنڈز کی یوٹیلائزیشن کو کیسے پہنچاتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ جساں تحریکی انصاف نے جو کیا ہے ایٹ لیسٹ ہمارے پی پی گیارہ میں خاص طور پر وہ ہوا کہ ہم نے جتنے بھی فنڈز آئے پی پی گیارہ ہیں ایم پی ہے چودری ادنان صاحب جس کے ایم پی ہیں اس کو جتنے فنڈز آئے ہم نے یہ کیا کہ ہر یو سی ہر وارڈ ایون ہر محلے تک سے ہم لوگوں کی انپٹ لیتے تھے کہ بھائ اس علاقے میں کیا مسائل ہیں ان کے کیا حال ہیں ہماری ہر سکین ان کو دیکھتے ہوئے تھی نہ کہ وہ کسی سیاسی موٹیو یا سیاسی فائدے کے لیے تھی جس طرح کہ ہمارے حلقے میں سب سے زیادہ پانی کا مسئلہ تھا کیونکہ ہمارا میرے خیال ہے پورے پنڈی میں ایک واحد ایسا حلقہ ہے جو ٹی ایم اے میں بھی آتا ہے جو کینٹ کے الیاز میں بھی آتا ہے جو باقی داروں کے انڈر بھی آتا ہے زیادہ تر ہوتا ہے کہ یا یو سیز ہیں وہاں پہ ٹی ا ہماری ایسی تھی ہیں یو سی سیمٹی فائیو یو سی سیمٹی سیون یو سی سیمٹی ایٹ جو پہلے میٹرپولٹن کا حصہ نہیں تھی مگر اب شامل ہو گئی ہماری حکومت میں آنے کے بعد اب اس کا مسئلہ یہ تھا کہ جونکہ وہ میٹرپولٹن میں نہیں تھی تو کسی بھی سیاسی نمائندے نے ایم این اے نے ایم پی اے نے کسی نہ مطلب اس پہ دھیان دیا نہ اس پہ فنڈ سکرچ کیے گئے نہ لوگ کی انپوٹ لی گئی جس طرح ہم نچلی سطح کی بات کریں نچلی س تاکہ پریکٹیکلی تو اس کا یوٹیلیزیشن یہ ہے نا کہ آپ ان سے پوچھیں ان کی رائے شامل ہو کہ بھائی کیا کام کیا جائے بجائے اس کے کہ ایم اے ایم پی اے یا گورنمنٹ کی صرف مرضی سے کیا جائے تو پانی کا وہاں سب سے زیادہ مسئلہ تھا وہاں گلیوں کا سیوریج کا ہر چیز کا ہی جتنی آپ کی بیسک فرچلیٹیز ہیں کیونکہ میٹرپولٹن میں وہ تھی نہیں کسی نے اس کو دھیان دیا نہیں کسی نے ان کو فنڈ دیا نہیں تو وہ بہت ہی پسماندہ رائے گی اور نیولی ڈیولپ تھی اور بہت ہی پسماندہ رائے گی تو ہم نے کیا سب سے پہلے ان یو سیز کو فوکس کیا آدھے سے زیادہ فنڈز ہم نے ان یو سیز کو دیئے کیونکہ ان کا آپ ہمیں تھوڑی سی ان یو سیز کی ون بائی ون ڈیٹیل بتا رہے ہیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں تین ہماری یو سیز جن کی میں بھی یہ بات کر رہا تھا جو سب سے زیادہ ڈیپرائیوڈ بھی ہیں جو نئی میٹرپولٹن میں ایڈ ہوئی ہیں یو سیز سیمٹی فائیو جس میں گنگال کا ایریہ ہے لیال کا ایریہ ہے اور اس کے اردگرد کے ایریاز ہیں دوسرا یو سی سیمٹی سیون ہے جس میں وکیل کولونی نواز کولونی اور اس کے اردگرد کے سارے ایری ایریاز ہیں تیسری یو سی جو میں نے آپ کو بتایا یو سی سیمٹی ہے ڈوک کالا خان ڈوک منشی پام سٹی وغیرہ وغیرہ اس کے اردگرد کے ایریاز ہیں یہ سارے اگر آپ ان میں چلے جائیں تو سارے ایسے ہیں کوئی کوئی بیسک فیسیلٹی آپ وہاں ڈونے گی آپ کو نہیں ملے گی پانی سیوریج گلیاں کسی اور چیز کا آپ نام لے لیں آپ کو وہاں نہیں ملے گی کیونکہ پسلی حکومت نے ان میں بالکل ہی دھیان نہیں دیا کہ بھئی یہ میٹرپولٹن سے بھی ب باہر ہیں بس سرے سے یہ باہر ہیں لیکن اب اگر ان کا پچھلے دو ڈھائی تین سال کا موازنہ کریں گے کہ کیا ایڈیشن ہوئی تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ پچھلے شاید تیس سال میں وہ چیزیں نہیں ہوئی ہوں گی جو صرف ان تین سالوں میں ہوگی سب سے پہلے آپ پانی کی مثال لیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس میں ٹیوبلز کے فنڈ دیئے سب سے پہلا ہمارا جو کمیونٹی ڈیولپنٹ پروگرام کے تحت ہمیں حکومت پنج آپ نے فنڈز دیئے پی پی گیرہوں کو چودری ادنان صاحب ایم پی ہیں جس کے ان کو فنڈز دیئے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے صرف پانی کے سب پیسے رکھے کہ بھائی پانی پہ لگانے گلی کے بغیر انسان کو گزارا ہے جس طرح کے پہلے میگا پروجیکس پہ کیے جن کے میٹرو ہے کوئی ایسا ان سب کے بغیر گزارا ہے پانی کے بغیر کسی انسان کا گزاری نہیں ہے تو ہم نے یہ کیا کہ سب پیسے صرف اور صرف ہم نے پانی کے دیئے چاہے وہ ٹیوبی گلزوں پانی کے لائنزوں اس سے ریلیٹڈ جتنے کام میں ان کے لئے دیئے مگر ایک اس میں سے تھوڑی بدقسمتی یہ بھی تھی کہ اکثر ایسے علاقے تھے جن میں زیر زمین پانی نہیں تھا تو اس میں وہ تھوڑا یہ بھی ہوا کہ وہ فنڈز زائع ہوئے وہ جو ٹرائل بور اور جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں اس پہ پیسے لگے اور بلاخر وہاں سے پانی نہیں نکلا ٹیسٹ ہونے کے باوجود بھی کئی جگہوں سے نہیں نکلا تو اب اس کام نے یہ کیا کہ اب جو اینلڈیویلیمنٹ پرگ گرام ہمارا جو اکیس دوہزار اکیس بائیس کا ہوا ہے اس میں سیمٹی سکس کروڑ چھتر کروڑ روپے صرف جو بیسک کاموں کے رکھے گئے ہیں ٹوٹل گورنمنٹ آف پنجاب نے پی پی گیارہ کے لیے دو ارب گیارہ کروڑ کے فنڈز دیئے جس کے ہم بڑے شکر گزارے ہیں حکومت پنجاب کے عثمان بزدار صاحب کے کہ انہوں نے یہ فنڈز فرام کیا چھتر کروڑ اس میں سے صرف وہ ہیں جو بیسک چھوٹے کاموں پر یوز ہونے ہیں لی سے آپ کی سی وریج ہے پانی ہے گلی ہے اور اس چھتر کروڑ میں سے ہم نے میکسیمم رکھا ہے پانی کے لیے اب جیوسی سیمٹی فائیب سیمٹی سیمٹی ایٹ یہ ایک بیلٹ بنتی ہے اب تینوں میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا پانی کی ویلیبیلٹی زیر زمین نہیں ہے تو ہم نے اس کے لیے کافی ایک لمبی سٹیڈی کی واسا کے ساتھ میٹنگ سکیں سارے ایک آلیاں نکالا کن ایریا سے باہر ایک جگہ ڈونڈی کہ یہاں پہ پانی اویلیبل ہے جو اس کے نز کے لیے رکھے جو اس پانی کو کیری کر کے اس یوسیس تینوں تک لائیں گی سیمٹی فائیب سیمٹی سیمٹی سیون اور سیمٹی ایٹ پہ پھر اس میں ہم نے ساڑھے آٹھ کروڑ روپے جیسا کی رکھے صرف ان کے لیے کہ جس میں پانی کے ٹینکس بنیں گے کہ پانی تو وہاں سے کیری ہو گیا مگر ایک ہی وقت میں اتنے بڑے علاقے کو تو علاقوں کی آبادی کو ہم دسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے تو اوورہیڈ اور انڈرگراؤنڈ دونوں ٹینکس رکھے کہ پانی ان میں فل اپ ہو یہاں سے علاقوں میں دسٹریبیوٹ ہو اور ساتھ اس کے جو دسٹریبیوشن لائنز ہیں ان کے لیے بھی ہم نے فانڈ رکھے تو جتنی میکسمن یوٹیلائزیشن ہمارے فانڈ کی تھی وہ ہم نے پانی پہ کی اور اسے سب سے زیادہ اس یوسی پہ کی اس کے بعد جو ہمارے کینٹ ایریاز تھے اس میں کئی کینٹ ایریاز ایسے ہیں جو بہت ڈیپرائیوٹ بھی ہیں اور بہت چھوٹی عبادی ہیں محلے اس طرح کا سسٹم ہے وہاں وہاں بیسک فسیل کچھ ہی میکس سسٹم ہے گلیوں کی بہت آلت خراب ہے بجلی گیز کی بہت آلت خراب ہے تو ہم نے پھر دوسرے پریوریٹی ان کو دی ان کو ہم نے فانڈز دی ہے انہی چیزوں کے پانی کے سیوریج کے فلٹریشن پلانٹس کے ٹیوبلز کے اور ہماری چار یوسیز ایسی ہیں جو شہر کے اندر آتی ہیں یوسی فورٹی ٹو فورٹی تھری فورٹی فورٹی فائیف تو ان کو ہم نے یہ کیا کہ ان کے لیے پانی کے لیے بھی ہم نے رکھے ان کے لیے ہم نے سیوریج جونک اور ہم اس کے ہم نے جتنی بھی سکیمز بنائی تو ہم نے یہ کرتے ہیں کہ ہم میشہ لوگوں سے انپوٹ لیتے رہتے ہیں جو لوگوں میں ملتے رہتے ہیں ہمارے آفس میں آتے رہتے ہیں ہم جن کے پاس جاتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ کے کیا مسائل ہیں اس کے ہمیں ایک ڈیٹا بیس کی بنا لیتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے یہ مسائل ہیں تو ہماری سکیمز جو ہیں وہ ٹوٹلی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ لوگوں سے ہمیں کیا انپوٹ آئی ہے یوسیلی ہوتا ہے کہ بھائی میرا سیاسی سپورٹر ہے یا چودری ادنان صاحب جو ایم پی ہیں سلکے کے جن کا میں کارڈینیٹر ہوں کہ ان کی اس سے بھی دوستی ہے اس سے فلان سے رشتداری ہے فلان سے زیادہ تعلق ہے وہ ہم نے بالکل بھی آپ چاہے وٹنس کر سکتے ہیں آپ ہمارے الکی کا آپ کو ہم وزیڈ بھی کرائیں گے جب آپ کہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کور لوگ کے مسائل تھے ان کو اڈریس کیا گیا مرٹ پہ چاہے سیاسی طور پر ہم اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے ہم نے میرٹ پہ جو عوام کی ریکارمنٹ تھی وہ پوری کیا تیر صاحب ایک جو اور بھی آپ کی جو سی میں میں نے دیکھا بڑا مسئلہ تھا گو گیس کی خاص طور پہ جو سر ہی آتی تھی تو وہاں پہ بڑا کام ہو جائے تھا جی بالکل تو اس سسلے میں بھی کل لائنس کو آپ نے تبدیل کیا یا اس سسلے میں بھی جی بالکل آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ ہمارے تقریباً سارے حلقے میں یہ مسئلہ تھا کہ گیس کا پریشر بہت کم تھا اس کی وجہ یہ تھی خاص طور پہ یہ جو بیلٹ آئی وے کے ساتھ اور انہی ریز میں جس طرح میں نے آپ کو یو سی سی سیمٹی فائیو سیمٹی سیون سیمٹی ایٹ بتائی اور باقی بھی وہ علاقے جس میں عبادی پسلے پانی دس پندرہ سال میں بہت زیادہ بڑی یہ بہت کم عبادی والے علاقے تھے ان میں عبادی بہت زیادہ اچانک پانی دس سال میں بڑھ گئی گیس کی جو فرامی تھی وہ تنی تھی لیکن ریکوائرمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس کے لئے ہم نے یہ کیا کہ اب وہ چونکہ بہت کمپلیکس مسئلہ اور گیس کا پریشر پورا کرنا تھوڑا ایک مشکل کام اس طرح سے ہے کہ ہمیں ڈیفرنٹ جگہوں سے پھر وہ ایڈنٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ کہ کہاں سے اگر ہم ان کو گیس کی سپلائی دیں تو جہاں سے دیں وہ لوگ بھی ڈسٹراب نہ اور ان کا بھی پریشر بہتر ہو تو بہت سارے علاقوں میں ہم نے اس کا پریشر بہتر ہوا پھر وہ یہ تھا کہ ہم نے اس چیز کا فائدہ اٹھا ہے کہ ہمارا جو پی پی الیون ہلکہ ہے یہ اینے ساٹھ کا اسیس ہے اینے ساٹھ کا ونگ ہے جس کے ام اینے پہلے عمران خان صاحب خود رہے ہیں دوہزار تیرہ سے اٹھارہ رہے ہیں تو چودر ایدنان صاحب نے عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ آپ کا پرانا ہلکہ ہے اس کے آپ گیس پہ توجہ دو کیونکہ وہ گیس ایک وفاقی محکم ہے ایم پی اے چونکہ پنجاب کو رپریزنٹ کرتا ہے ایک صوبے کو رپریزنٹ کرتا ہے تو ان سے ریکویسٹ کی کہ اس کے لیے میں فنڈز دیے جائیں تو ان کا ہم بہت شکر گزار ہیں انہوں نے ہمیں فنڈز لائنز کے لیے بھی دیئے گیس کے پریشر کے مسائل کے حل کے لیے بھی دیئے تو عمران خان صاحب نے خصوصی اس پہ خود شفقت فرما کے تو فنڈز ہمارے پورے پی پی گیارہ کے سب علاقوں کے لیے دیئے جن کا کام اب سٹارٹ ہو بھی چکے یوسی فورٹی ٹو، فورٹی ٹری، فورٹی فورٹی فائی میں تو لائنز آل ریڈی بچ رہی ہیں بہت ساری بچ چکی ہیں اور جو یوسی سیمٹی سیون، سیمٹی فائی، سیمٹی ایٹ ان کو ہم ڈیفرنٹ جگہوں سے ایکسٹرا پریشر ایکسٹرا گیس کے اماؤنٹ لے کے دینے کی پوری پوری کوشش ہو رہی ہے وہ اس لیے چینج کرائیں کہ ہمیں اب ایسی جگہ سے تاکہ گیس ملے جس کا پریشر زیادہ بڑھ جائے اور لوگوں کی ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں تو یہ اس کے لیے ہم ابھی گیس کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہیں اچھا تایت صاحب جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ آپ کی کچھ یوسی ایسیز ہیں جو بڑے پسماندہ سی ہیں جو کہ ہم ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا ایوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی کہ آپ نے کچھ کام کی جی بالکل یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے پہلے میں چھوٹا سا ہیلتھ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہیلتھ کے یہ ساری بیلٹ ایسی تھی خاص طور پر یوسی سیمٹی فائف سیمٹی ایٹ سیمٹی سیون اور پھر جتنے کینٹ کے ایریز اس کے ایڈ جاننگ لگتے ہیں جو اس کے قریب قریب ہیں ان ساروں میں یہ مسئلہ تھا کہ اب بھی آپ شہر میں چلے جائیں تو آپ کو ایک بھی سرکاری ہسپیٹل نہیں ملے گا ہے ہی نہیں اچھا برا تو بات کا مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے اب جس طرح کہ کرونا کی پہلی لائر رہی تو اب اس میں ایک دم ایک دنیا نے ایسی چیز ایکسپیرنس کی کہ جو پہلے پتا ہی نہیں تھا اس کے لیے ہم پرپیرڈ ہی نہیں تھے ہسپیٹلز اویلیبل نہیں تھے باقی چیزیں اویلیبل نہیں تھیں تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا سب سے پہلے کہ چودری ادنان صاحب کے جو والے صاحب ہیں چودری محمد جان صاحب مرہوم ہے بھی دو تین ہفتے پہلے ان کے ڈیتھ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا جان شادی ہال ہے اس کو ہم ہسپیٹل میں گنورگ کا دیتے ہیں کیونکہ اب وہ ہسپیٹل تو نہیں ہے ایک دم کوئی سرکاری بن نہیں سکتا کرونا آ چکے ہے تو اب اس کا کیا لگیا جائے جی ہمارے پاس جان ہال وہ ایز ایک شادی ہال چل رہا تھا تو اس کو ہم نے وہ سارا کچھ کھالی کر آکے اس کو اپنے ایکسپنس پہ ادنان صاحب نے چودری ادنان صاحب نے اپنے ایکسپنس پہ اس کو ہسپیٹل دو سو بیٹھ کا ہسپیٹل بنایا اس میں گورنمنٹ کا کوئی فنڈ شامل نہیں تھا کوئی چیز شامل نہیں تھی سارا کچھ انہیں اپنے ہون پہ کیا اور دو سو بیٹھ کا ہسپیٹل تیار کر کے ذلعی انتظامیہ اور آلپنڈی کے جتھی ان کے حوالے کیا کہ اس کو آپ کورنٹائن سینٹر بنائیں فیل ہسپیٹل بنائیں تو اس کو فیل ہسپیٹل کا درجہ دے دیا گیا آپ کا کہنا ہے کہ جو ان کا ذاتی ایک شاہدی آل تھا انہوں نے عوام کے جیسے جی بلکہ ذاتی تھا اس کو وقف بھی کیا پھر اس کے اندر جو ایکپمنٹ اس کے اندر بیٹھ اس کے اندر آپ جس مرضی چیز کا نام لیں سب کچھ اپنی جیب سے خود سے کیا نہ اس کے لئے فنڈ ریزنگ کی کچھ بھی نہیں کیا اپنی جیب سے وہ کیا اور اس کا یہ تھا کہ پورے پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں کوئی پارلیمنٹیرین ایسا نہیں تھا جس نے اپنے ایسٹس اپنے پیسوں سے سارا کچھ یہ کیا ہو تو وہ اتنا وہ پھر بات ہائی لائٹ بھی ہوگی کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں سردار عثمان بزدار صاحب وہ خود پھر آلپنڈیا اور اس آسپیٹل کو وزٹ کیا سارے اپنے منسٹر کے ساتھ یاسمین ریشدہ صاحبہ جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کے ساتھ دیگر منسٹر کے ساتھ کہ تاکہ یہ ایک ایگزمپل بنیں کہ یہ دیکھیں اگر ایک ایم پی ایسے کر رہے تو باقی ایم پی ایس جن کے رسورسز ہیں وہ بھی یہ کر سکتے ہیں کوئی اور مخیر حضرات ہیں وہ بھی یہ کر سکتے ہیں پھر اب جب دوبارہ اب تیسری لائر کے بعد جب ویکسینیشن کا سسٹم سٹارٹ ہوا تو ہم نے اس کو ویکسینیشن سنٹر میں کنورڈ کر دیا وہ بھی ادنان صاحب نے چودر ادنان صاحب نے اپنے ایکسپنس پہ کہ اس کو ویکسینیشن سنٹر میں کنورڈ کر دیا وہاں دن میں سینکڑوں لوگ آ کے ویکسینیٹ ہو رہے ہیں اور فری آف کاؤسٹ ہو رہے ہیں ہم اس کے گورنمنٹ سے کوئی چارجز نہیں لے رہے ہیں گورنمنٹ کو فسلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ اسی طرح ہوتا ہے اگر ایک معاشرہ چلنا ہے ایک ملک چلنا ہے تو ایسان ہی ہوتا ہے کہ سب کچھ گورنمنٹ کرے گی جو ایک کمیونٹی ہوتی ہے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس میں مخیر ازراد ہوتے ہیں جو سیاسی ایسے جن کی فینینشل جن کی حیثیت ہے ان کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا چاہے دنیا کا وہ کوئی بھی ملک ہو تو تب جا کے کام صحیح ہوتے ہیں ساری باتیں ہمیں گورنمنٹ پہ بھی نہیں چھوڑنی چاہتے ہیں یہ بلکل گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑنی چاہتے ہیں گورنمنٹ دیکھیں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اماندار آپ کو وزیراعظم ملے ہیں وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں لیکن اگر ہم کہیں کہ عمران خان اکیلے یا سردار عثمان بزدار صاحب اکیلے سارا کچھ ٹھیک کریں گے تو ایسا تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کمیونٹی انوالو ہوتی ہے بزنس کے لوگ انوالو ہوتے ہیں ہر ادارہ انوال ہوتا ہے تب جا کے ملک میں بہتری ہوتی ہے جو سب ایک اور بڑی بات ہے جو کے خاص تو پہ مجیدہ گورنمنٹ نے قبضے مافیا کے خلاف بہت بڑا خان کیا ہے اگر ہم آپ کے پی پی گیران کی بات کرتے ہیں تو اس سسلے میں آپ کیا کہتے ہیں وہاں پہ کیا کوئی ایسی زمینیں بھی آپ نے قبضہ مافیا سے چھڑائی ہیں بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ انیشیئیٹ ہی چودری محمد ادنان صاحب نے کیا جتنا اس حکومت آنے کے بعد لینڈ مافیا جس نے سرکاری زمینوں پر قبضے کر رکھے تھے اور ان کی مالیت اربوں اور خربوں میں تھی یہ ادنان صاحب نے ہی اس کو انیشیئیٹ کیا کہ ایڈینٹیفائی کی گورنمنٹ کو بتائیں پرائیم منسٹر صاحب کو لیٹرز لکے جتنے اور ریلیویٹ ایتھارٹیز تھیں سب کو لیٹرز لکے پھر وزیراعظم امران خان صاحب کو جا کے ملے امران خان صاحب نے خود ان کو بلایا کہ یہ کیا ہے سارا تو انہیں سارا بریف کیا سارا کچھ بتایا کہ بھائی اتنے سو ارب کی زمینیں وہ تین سو ارب سے زیادہ کی زمینیں جو انہیں ایڈینٹیفائی کی ہیں کہ یہ سرکاری زمینیں ہیں جو کہ لینڈ مافیا نے ان پر قبضہ کر لیا ان کو ہم کسی عوام کی فلاہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں الٹا لینڈ مافیا ان سے کروڑوں روپے رینڈ بھی وصول کرتا ہے ان کو زمینوں کو بیج بھی دیتا ہے اربوں اور گربوں میں تو انہیں شیئٹ ان نے کیا تھا اور اس کے بعد ہمارے ہلکے میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو واگزار ہوئیں جس طرح سکیم تری میں ایک نیجی سکول تھا اس کی بیلڈنگ تھی وہ مطلب ان کو قرائے پہ دیوی تھی لینڈ مافیا کی طرف سے اور وہ ملینز پچیس تیس لاکھ روپے ان سے قرائے لے رہے تھے تو ہم نے اس کے لیے انہیں شیئٹ کیا کہ بھائی یہ گرومنٹ واپس لے لینڈ اس کو اپنے کسی استعمال میں لائے اور اگر رینڈ لینا تو گرومنٹ لے لینڈ گرومنٹ کیا تو ایک پرائیوٹ مندہ کیوں لے تو اس کے لیے اندر اب تھانہ ائرپورٹ بھی شیفٹ ہو چکے اور گرومنٹ کا آفیسز ہیں اس میں شیفٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ہم یہ نہیں شیئٹ کر رہے ہیں کہ اس میں مزید واگزار کر آکے مزید اس میں آفیسز شیفٹ کیا جائیں جو گرومنٹ کے آفیس کرایا اور لٹا دے رہے ہیں مختلف بیلڈنگز میں مختلف جگہوں پہ کرایا دے کے تو وہ وہاں پہ ہوتے ہیں رینڈ دیتے ہیں تو وہ بھی آخر عوام کے پیسے ہیں عوام کے ٹیکسز کے پیسے ہیں کہ وہ بچے ہیں اور وہ آفیسز جہاں شیفٹ کیا جائیں اور اس طرح اور بھی ابھی جو ان پروسیس بھی ہیں اور کچھ ہو چکی ہیں جو واگزار ہو چکی ہیں اور آگے ہو بھی رہی ہیں طیئر صاحب اگر پی ٹی آئی کی حکومت سے عوام کو کچھ مسئلہ ہے تو وہ صرف مہنگائی کا ہے کیا وجہ ہے کہ ابھی تک تین سال گزرنے کے بوجود جو آپ کی گورومنٹ ہے وہ مہنگائی پہ کابو نہیں پا سکی اس لسلے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا بیروپریسی آپ کے ساتھ تامن نہیں کر رہی یا جو خاص طور پر مافیا ایک وہ اپنی کرکرگی دکھا رہا ہے یا آپ کی اس میں دسکرس کا کم ہے کنٹرول نہیں ہے کیا وجوہ ہے دیکھیں اس کی پہلی جو وجوہات کچھ آپ نے خود بھی پوائنٹ آؤٹ کر دی کہ یہاں پہ مافیا اتنے سٹرانگ ہیں چاہے وہ کسی چینی آٹا کوئی بھی آپ مثال لے لیں کسی بھی چیز کا مافیا اتنے سٹرانگ ہیں جو بیسک آپ کی کمیوریٹیز ہیں ان کے حوالے سے کہ اگر عمران خان صاحب اماندار نہ ہوتے تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہونا تھا کیوں؟ جو اماندار نہیں ہوگا کہے گا بھائی تم بھی جو کرتے ہو مافیا کھائے گا آپ بھی کھاؤ ہم بھی کھاتے ہیں چھیک ہو جو دل کرتا ہے میں کروں لیکن جب ایک اماندار آدمی آ گیا تو وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ یہ رہے اور اگر رہے تو یہ چل نہ سکے کسی صورت نہیں چاہیں گے تو وہ خود اتنا ایک وہ مینج کرتے ہیں چیز کو کہ اتنا ایک پریشر بنا دیا جائے کہ ایسی چیز بل کر دی جائے کہ سب گورنمنٹ کے مشکلات میں اضافہ ہو پھر بیراکریسی میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ایک اچھا کام ہو تو وہ بھی ظاہرہ روڑے اٹکائیں گے چاہے وہ سرکاری کوئی ہوں پرائی بیٹوں ماتھیوں سب آپ کے اچھا کام کوئی کر رہے تو اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے ان کے لئے مشکلات پیدا کریں گے تو مہنگائی کا ہے کچھ ظاہرہ اور بھی فیکٹرز تھے جو مثلا کرونا نے پوری اکانومی پوری دنیا کی اکانومی اس میں فیول جس سے پیٹرول یا ڈیزل آپ کا ہر چیز کی پرائیس افیکٹ ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ اس کا مسئلہ ہو گیا تو کچھ فیکٹرز وہ بھی ہیں تو انشاءاللہ لیکن یہ جو ابھی بجٹ اناؤنس ہوا ہے فیڈل کا بھی پنجاب کا بھی تو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ ایک گیم چینجر ہوگا اور اس میں عوام کی ریلیف کے بہت زیادہ منصوبے رکھے گئے ہیں اور بہت زیادہ ایسے پروجیکٹس کیے گئے ہیں جب سب آپ نے خود ہی چلیں بجٹ کی بات شیر دی ہم فیڈل اور پنجاب دونوں کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کا بجٹ خاص دوتے اس میں آپ کیا سمجھیں کونسی ایسی چیزیں ہیں جو عوام کے لیے بہتر ہو جی سب سے پہلے تو بہت سارے انڈسٹریز بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جس کو ریلیف دیا ہے پنجاب گررمنٹ نے بھی فیڈرل نے بھی ان سے یہ فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کی انڈسٹری بوسٹ ہوتی ہے جب کی انڈسٹری میں ایک بھوم آئے گا تو آپ کے جو ورکرز ہیں آپ کے جو وہاں لوگ کام کر رہے ہیں پھر انڈریکلی جو اس سے جڑے ہوئے ہیں ایک فیکٹری ہے وہ چیز بناتی ہے اس کے اپنے مزدور تو ہائیں ہیں وہ آگے چیز ڈسٹریبیوٹ کرے گی وہ آگے چیز ریٹیل میں بکے گی سب کچھ ہوگئے سارے سسٹم میں آخر پاکستان کے لوگ ہی امپلائی ہو رہے ہیں انہی لوگوں کو فائدہ ہوگا اس طرح انڈریکلی پورے ایسے وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ جو آپ کا مزدور طبقہ ہے جو آپ کا لور طبقہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکے پھر ڈریکٹ سبسیڈیز بھی دی جا رہی ہیں جس طرح کی چینی میں ہیں آٹے میں ہیں جو آپ کی بیسک کمیریٹیز ہیں یہ بجٹ میں ان میں بھی ان کو ریلیف دیا گیا تاکہ اس میں بھی عوام کو تھوڑا ان کے ریلیف دیا جا سکے چھوٹ صاحب آپ کے جو خاص طور پنجاب کے وزیر ایلا ہے ان کے لئے بڑی باتیں ہوتی تھی لیکن تین سال گزرنے کے بعد آپ ان کی کار کردگی کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں کار کردگی کو آپ خود دیکھ رہیں کہ اگر ان پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ بھائی وہ اس طرح کے آکے بولتے نہیں ہیں جس طرح کے ہمارے پچھلے کم گو ہے زیادہ نمود و نمائش کے قائل نہیں ہیں جی بالکل زیادہ نمود دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ فیکٹس ان فگرس ہم نے رکھیں کہ کیا فرق پڑا پچھلی حکومت میں ہوا میٹرو بن گی اس حکومت میں میٹرو نہیں بنی لیکن اس حکومت میں اور کتنے ایسے کام ہوگئے جو ایڈیشنل ہوئے لیٹ سے پناہ گائیں ہیں پورے ملک میں میٹرو سے کوئی پانچ سو ہزار دو ہزار بندہ فائدہ اٹھا رہا ہوگا پناہ گائیں ہیں ایسے لوگ ایسے جن کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے کوئی جگہ رہنے کی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ان کو آپ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں انڈریکلی آپ جو سبسیڈائز کر کے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ کا اس بجٹ میں آپ دیکھیں دیولپنٹ جو فنڈز رکھے گئے ہیں اینویل دیولپنٹ پروگرام میں وہ اتنے زیادہ رکھے گئے ہیں ان کا بھی آخر ریلیف اسی عوام کو ملنا ہے تو آپ اس کو اگر اس طرح کمپیر کریں گے کہ وہ ٹی وی پہ آکے ڈرامے بازی ہیں اور وہ سارا زیادہ کرتے تھے یہ کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو اس طرح تو آپ کمپیر کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پرفومنس ٹیک کرنی ہے تو بھائی آپ دیکھیں کہ کیا چیز اس میں بہتر اس نے کی اس نے کیا کی تو انہوں نے تو آپ کو شاید آپ کو ایک میٹرو ملے گی اور ایک آپ کو ٹی وی کے شو ملیں گے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا یہاں پرفومنس دیکھ سکتے ہیں ایک اور بھی بہت بڑا آپ کا موتل فرصہ کہ کرپشن بہت ازمدرنا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں میں کرپشن دیکھ پر زیادہ ہوتی جا لی گیا نہ کہ کم ہوئی ہے اس سسنے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں پوری دنیا میں ایسے اگر آپ نے کرپشن کنٹرول کرنی ہے تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کہیں کہ ایک بٹن یا ایک ایسی پولیسی یہ چیز بناوں جس سے کرپشن رک جائے گی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے ایک اس کا صرف طریقہ ہے اگر آپ ہم اپنے دین میں بھی دیکھتے ہیں تو کسی کو غلطی کرنے سے گناہ کرنے سے اسلام میں بھی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ سرے صحیح پوری دنیا پوری کائنات رک جائے گی گناہ کرنے سے ایسا نہیں ہوگا اس میں سزا اور جزا کا سسٹم رکھا گیا اسی طرح آپ کرپشن میں پاکستان میں آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب اکاؤنٹی بلیٹی کی جو بار بار بات کرتے ہیں جو اکاؤنٹی بلیٹی ہو رہی ہے ان کو ایسی پولیسیز بن رہی ہیں جو کرپشن میں ملویس پائے گئے ہیں ان کو آپ سزا دیتے ہیں جو آپ کی میرٹ پر انکواریز ہوتی ہیں لوگ ایکسپوز ہوتی ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ معاشرہ اسی طرح اگر ہم انٹرنیشنل ایرو کی بات کرتے ہیں خارجہ پولیسی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جو پاکستان طریقے انصاب کا موقع ہے جیسا کہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں میں ملاقات ہو کے انٹریو بھی دیا کہ خاص طور پر انہوں نے بڑی سکتی سے کہا کہ ہم جو ہے ہمانستان میں کی جنگ کے لیے اپنے اڑے نہیں دیں گی اور نہ ہی ہم اس جنگ کو اپنے ملک میں لانا چاہتے ہیں تو خارجہ پولیسی پہ آپ کیا کہتے ہیں خلستین کے بارے میں عمرانستان کے بارے میں عدد جو ہماری اسلامی ممالک ہے جو اس وقت پیس رہے ہیں تو اس کے مطلب کا آپ کی جائے اس کے مطلب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے اسلام کو اور پاکستان کو آپ کی فورن پولیسی نے آپ کا بسکلی ایک امیج بنانا ہوتا ہے آپ کی ایک پولیسی بنانا ہوتی ہے آپ کا ایک سارا بنانا ہوتا ہے کہ کیسے ہم چلیں گے کیسے ہم آپریٹ کریں گے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ پوری دنیا میں کھڑے ہو کے کلمہ حق وہاں ادا کر سکتے ہیں جنرل اسمبلی میں یہی کلمہ پہلے بھی تھا اس لئے کہ عمران بھی تھے مگر وہ کیا کرتے تھے کہ ہمیوپیتھک ٹائپ تقریر ہوتی تھی کہ لکھی ہوئی لے گئے جا کے پڑھ دی اوکی لیکن اس سے فرق لوگ کہتے ہیں تقریر سے فرق پڑتا ہے تقریر سے یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں جنرل اسمبلی میں بات کی عمران خان صاحب نے جیسے کی ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کو ایک کلیر میسج مل جاتا ہے کہ بھائی اب وہ لیڈرشپ نہیں ہے کہ آئیں گے پرچی پڑھیں گے چلے جائیں گے پتہ بولنے والے کو بھی نہیں ہے میں کیا بول کے کیا ہوں سننے والے کو نہیں پتہ کیا ہے کیا 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 اب ان کو ایک کلیر میسج مل جاتا ہے کہ بھائی ان کی اب انٹینشنز اور ہیں ان کی اب پولیسیز اور ہیں اور یہ ان چیزوں میں بڑے سیریس ہیں جنہوں میں یہ بات ہو رہی ہے پھر آپ نے جس طرح کہ ایک بات کی اب کشمیر کا ایشو ہے کشمیر تو میں تو اٹلیس جب سے پیدا ہوں میں سنوں کہ کشمیر کا ایشو ہے ایسا نہیں کہ اب ہوا ہے لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ انٹرنیشنل فورم پہ وہ اتنا اوٹ گیا ہو کہ یہ واقعی ایک دنیا نے اس کو ایک مسئلہ سمجھ لیا ہو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کشمیر کو دنیا مسئلہ سمجھ نہیں رہی اٹلیس امران خان کی گورنمنٹ میں یہ ہوا ہے کہ اب وہ سمجھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں وہ اٹلیس یہ بات کہہ رہے ہیں بھائی یہ مسئلہ اب آو جس طرح کہ امریکہ نے ابھی یونیٹیڈ نیشنز نے انڈیا کو بھی کہا کہ بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ illegal ہے unlawful ہے اب نہیں کر سکتے اٹلیس یہ کہنے تک ان کو اتنی پولیسیز تھیں کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے دنیا کو پیغام بھی جائے گا کہ ہم عمران خان تحریک انصاف جو پوری دنیا میں ایک پولیسی لے کے چل رہی ہے کہ کشمیر کا ایشو بہت ہی سیریس ایشو ہے اس کا ریزولف بہت ضروری ہے اور جو ایک ہائی لائٹ جو کر رہے ہیں ہم کہ یہ انڈیا وہاں کیا مظالم کر رہے اور کتنا illegal کر رہے اور غیر انسانی فیل کر رہے تو وہ پتہ لگے گا ان کو کہ یہ کتنا ایک جو بندہ یہ بات کر رہے وہاں کی عوام بھی ان کے ساتھ ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک وہ پرائم منسٹر بن گیاں اور پاکستان کے بن گیاں تو لہٰذا کشمیر پہ تو بیسکلی ان کی بات ویٹ ہو جائے گی ان کی بات کو انڈورس ہو جائے گی عمران خان کی بات اگر وہاں الیکشن جیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کشمیر کے لوگ بھی سو فیصد عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ یہی آپ الیکشن کے جو ریزلٹ ہوں گے آپ دیکھ لیں گے کہ عمران خان صاحب کا جو کشمیر کے حوالے سے اور انٹرنیشنل پالیسی کے حوالے سے یہ بیانی ہے وہ اس کو تصدیق ہو جائے گی اس الیکشن کے ریزلٹ سے طایر صاحب اگر ہم پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں پوزیشن کی بات کرتے ہیں چلیں وہ خود ہی انتشار کا شکار ہو چکی ہے اس وقت آپ نے پنجاب اور فیڈرز دونوں کا بیجڈ ہے تو آپ کیا سمجھیں کہ ساری جو اپوزیشن کی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح اس بیجڈ کو پاس نہ ہونے دیا جائے آپ کیا پور امید ہیں کہ یہ بیجڈ پاس ہو جائے گا کوشش اب دیکھیں اگر ان کی خواہش ہے تو خواہش تو بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے میری خواہش ہوگی میں اس ملکہ وزیراعظم بن جاؤں تو خواہش سے تو نہیں کچھ ہوگا وہ چاہتے ہیں وہ تو چاہتے تھے کہ دسمبر میں حکومت نہیں ہوگی اب سبتمبر میں نہیں ہوگی اب جنوری میں نہیں ہوگی سارا کلنڈر نے مار کر لیا کہ بھائی اس داری کو جاری اس داری کو جاری ہے لیکن نہیں گئی تو اسی طرح وہ اپنی پشاک کوشش کرتے رہے کہ بجڈ اپروف نہیں ہوگا پیسیفکلی جب اتنا عوام دوست بجڈ ہے تو مجھے تو امید ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ بھی اس بجڈ کے لئے ووٹ کریں گے جو ان کے اپنے پارٹی پی ڈی ام کے اپنے پارٹیوں کے لوگ ہیں طائر صاحب بہت شکریہ آپ کہا کہ آپ یہاں تشریف لائے آپ نے اپنی قیمتی مصرفیات میں سے ہمیں وقت دیا نرد جیسا کہ طائر صاحب کی آپ نے باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے اگر ہم پی پی گیارہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ایم پی اے ہیں چوہدری اتنا صاحب انہوں نے اپنی ذاتی ایفٹ سے وہاں پہ اپنی ذاتی بیلڈنگ میں سب سے پہلے کرونا کا ہسپیٹر بنایا اس کے بعد ویکنیشن سنٹر وہاں پہ قائم کر دیا اگر ایسے ہی ہمارے ایم پی اے یا سیاستدان اس قسم کا جذبہ رکھیں تو میں نہیں سمجھا کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ ان کی دیلیز پہ حل نہ ہوں اسی کے ساتھ ہی آج کے پرگرام کا وقت ہمارا ختم ہوتا ہے اگلے پرگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایشو کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے مزمان اجاز راجہ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ